آپ سب کو عید مبارک آپ کو بھی مبارک کیسی گزری عید آپ کو بھی عید مبارک خیر مبارک کیسی گزری عید اصل میں تیس دن مسلسل شدید مصروفیات کے بعد پھر عید کے تیس دن تو گھر والوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں عید کے نماز پڑی بس گھر میں مستقل مستقل بس کھر ہو بس بھئی عید گزاری نہیں گزر گئی کیسے گزری سوتے ہوئے سارا دل پھر شام کو بچوں کے ساتھ روایتی سوال ہے روایتی جواب ہے میں نے قنام learning سوتے ہوئے سوتے ہوئے سوتے ہوئے قنام آیا سوہ عید کی نماز کے بعد سب سوئے میں سوئے سب سوئے اور پھر شام کو گھر میں گھر میں گھر میں رات گھر میں گھر میں گھر میں گھر میں ایک ساتھ میں ابھی نکلاؤں گا عید کے دون دن میں ابھی نکلاؤں گا حاضر بھائی میری الحمدللہ میں نے روایتی سوال ہے روایتی جواب میں نے دی دی پوچھنا بہرحال فرد ہے میں نکلا ہوں اببا جی کے مزا شریف پر حاضر دینے کی بس باقی کل سے لے کر آج تک مہمان آتے رہے اب آج نکلیں گے پھرکے نکل گئے گا گھر والے میں جاؤں گا ان کو جا کے جوائن کروں گا مجھے تو کل یہ کہ سسٹر کی طرف جانا تھا والدہ بھی عمرے پر گئے ہوئے تو وہ ذمہ داری مجھ پر تھی تو سسٹر کی طرف جانا ضروری تھا اس وجہ سے گیا اور باقی تو گھر پر ہی گزاری عید عام طور پر لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ عید کیسی گزارتے ہیں اب اس کا یہ جواب کہ جی ہم سو رہے تھے کیوں جاننا چاہتے ہیں پیار کرتے ہیں آپ سے جس سے پیار کیا جائے سب جانیں اس کا شخصیت کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں فالو کریں فالو کریں نہ جاننے کی کوشش کریں آپ عویز بھائی کہہ رہے ہیں جاننے کی کوشش نہ کریں ہمیں جواب میں لگ رہا ہے سو کے گزاری ہے جواب ایک ہی ملے میں منع کر دیتا ہوں آپ جاننے کی کوشش نہ کریں بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا عید کے حوالے سے یہ ایک خوشی کا دن ہے ابھی یہ بات ہو رہی تھی پہلے بھی علامہ صاحب بھی ایک ای میل کا تذکرہ کر رہے تھے کہ مجھے ای میل آئی ہے عید کیسے گزارنی چاہیے خوشی کے ساتھ غم کے ساتھ غم تو اصل میں دیکھیں شریعت نے بعض چیزیں بعض خاص مواقع پر متعارف کروائیں جس کا تعرف شریعت پیش کریں اس کو مشروع ہو کہتے ہیں تو خوشی کے موقع پر اظہار خوشی مشروع ہے اور غم کے موقع پر اظہار غم مشروع ہے اگر آپ اس کو انٹ کر دیں قلبیں موضوع کر دیں تو اس کو علماء نے بدعات سیئیہ قرار دیا ہے جیسے عالی حضرت امام میرے سنت رحمت اللہ علیہ سے مییت کی دعوت کے بارے میں پویسٹن ہوا کہ اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کے لئے کھانے پر باقاعدہ انوائٹ کیا جائے تو کیسا ہے تو آپ نے شاہد فرمایا ہے کہ دعوت صرف خوشی کے موقع پر مشروع ہیں اگر مییت کیلئے کریں گے تو یہ قلبیں موضوع لازم آئے گا موضوع منش مقرر شدہ قلب مانے بدل دینا جیسا شریعت نے مقرر کیا اس کو بدل دینا لازم آئے گا تو فرمایا ہے بدعوت سیئے آ ہے اسی پر قیاس ہے اگر خوشی کے موقع پر اظہار خوشی مطلوب اور محبوب ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے مبارک بادیں دی ہیں اسی طریقے سے جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد مبارکہ زہری اعتبار سے ہوئی آپ سیرت پاکی کتب اٹھا گئے پڑھیں ایک ایک جانور نے دوسرے سے ملاقات کرتے ہو مبارک باد دی کہ مبارک ہو اللہ کے رسول پیدا ہو گئے زمین و آسمان سجادی گئے جنت کے سجادی گئے ہر ایک مبارک بادیاں دے رہا ہے ایسا نہیں ہوا کہ اجتماعی طور پر بیٹھ کر رونا شروع ہو گئے ہو تو یہ خوشی کے موقع پر غم کا اظہار کرنا یا اس کو ترغیبی ایک انداز سے پیش کرنا اور یا پھر کوئی نہ روئے تو اس پر ایک تنز کرنا کہ یار تم غمینی منار ہو یہ سب کے سب قلب موضوع اور بدعات سیعہ کہا جائے جس میں کوئی تاجب کی بات ہے اید کا دن اتنی مصروفیت رہتی ہے سارا سال مصروف ہے اید کا دن گھر پہ بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ گزرتا ہے اور گزرنا بھی چاہیے کوئی ایسی یاد ہو کہ اید کے جو گھر پہ نہ گزری ہو یا فیملی کے ساتھ نہ گزری ہو کئی عیدیں ایدیں اسی کی ہیں جو فیملی کے ساتھ نہیں گزری ہیں تو اکثر ایدیں وغیرہ بعد ہی ہو جائے اب تو سفر اور بڑھ گیا نا کچھ کے ساتھ تاریخ ہوئی ہے کبھی کہ یاد آ رہے بچے اچھا سن رہے ہیں بابی بلکس ہی ہے بلکس ہی ارز کرنا ہوں ایسا ہے ہی نا دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا یہ اب اس پیار ہے کیا ہونا ہے ہوئے 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 یہ تو لگتا ہے کوئی راگ الگ چھیڑ دی میں نے نہیں بس انسان محبت کرے اللہ اور اللہ اسو سے وہ محبت کرے بس اس کے وجہ قرار نہ ہے باقی محبتیں ہوتی ہیں لیکن وہ محبتیں اس حد تک نہیں پہنچتی کہ نہ ملے نہ دیکھے تو قرار نہ ہے اللہ اندہ نے محبوظ رکھا یہ بات ضرور ہے کہ جو دینی کام کر رہا ہو اگر وہ کلبی کیفیات پر غالب آنا نہ سیکھے تو اس وقت تک ہو نہیں سکتا وہ کبھی بھی کام نہیں کر سکتا کلبی کیفیات پر غالب آنا سیکھنا پڑے گا بعد تکلف بس کہ پیکٹیکل کرنا پڑے گا تب آپ دین کا کام کر سکتے ہیں اور نہ نہیں کر سکتے صحیح بات آپ ماشاءاللہ آپ ہماری یہ تو ویسے دور ہیں میں گھر سے ان سے ان سے ان سے ان سے کچھیں آپ گھر سے دور ہیں کیسی گزر رہے ہیں الحمدللہ اچھی بہت کیاری گزری ہے مکتی صاحب کی بات کوئی آگے بڑھاتا ہوں حضرت نے یہ فرمایا ہے بھی کہ عید مصررت کے اظہار کا دن ہے خوشی کے اظہار کا دن ہے لیکن اب یہاں ایک عجیب و غریب میں نے محول دیکھا ہے کہ لوگ دلائل بھی دیتے ہیں غم منانے کے لئے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو کامل بیان کیا جاتا ہے حضرت زنین مصر رضی اللہ تعالیٰ انہو کامل بیان کیا جاتا ہے اس حوالے سے میں ارس کروں کہ مجھے یہاں پر یہ تجربہ ہوا ہے بہت محران ہوا ہوں یہ دیکھ کر اور کل ہی ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا بھئے آپ کی عید کیسے گزری تو ان پر رکت تاری ہے اور اس طرح ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں انا لا عرف بیننی من المقبولین من المطردین تو میں نے مطلب ایک مگرمچ کے آنسو بھی کچھ نظر آئے مجھے تو میں نے کہا بھئی تو کیا سمجھتا ہے خود کو یعنی کیا تو اس دور کا بیزدی بستامی ہے یا فاروق عاظم ہے کیا ہے تو یعنی دو ہی لوگ ہیں جو عید کے دن روتے ہیں یا تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا مقاشفت القلوب میں کہ شیطان روتا ہے اور چلا چلا کر روتا ہے اور دوسرا کامل اولیاء روتے ہیں تو یا تو ہم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کامل اولیاء ہیں یا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے کی مرتبے اور مقام پر فائز ہیں یا پھر شیطان ہے لیکن عید کا جو مقصد ہے اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں مساردت کا اظہار کیا خوشی کا اظہار کیا اپنے آپ پر اور اس میں رونے کی کوشش کرنا یا رونے کی جیسا مو بنانا یہ ایک تو ہوتی نکت تاریخ کرنا خود و خود آ جاتا وہ الگ چیز ہے اب جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں میں کوئی کامل ولی نہیں ہوں کامل تو بہت دور کی بات لیکن یہ میں عرص کروں کل کا دن میرا جو بڑا عداس گزرا ہے علاقے عید کا دن تھا میں نے کوشی کا اظہار نہیں کیا لیکن پورا دن میرا ایسا گزرا کہ رات کی بات کر رہا ہوں رات تک فجر تک بالکل عداس شاید ہوئی تھی اور یہ رمضان کی یاد آ رہی تھی میری زوجہ نے قسم سے یہ بات کی کتنا اچھا ہوتا کاش رمضان دین میں نگاہ ہوتا میں ارسا کہتا ہوں وہ کیفت الگ ہوتی ہے وہ ایک کیفیت ہے الگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اید کے دن خوشی کا اظہار کرنے فاہت بلکش کیا جائے بھائی مایوس مت وہاں بلکل خوشی سے وہ زیادہ عید کرتی نہیں نہیں میں ماجوس نہیں یہ کیفیت وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں یعنی ایک اداسی کی کیفیت تھی اداسی کی کیوں تھی یہ اس کا تعلق ہے وہ اندر سے ہے وہ ایک قلبی کیفیت ہے اس کا مطلب ہرگز بات ہی ہو رہی ہے فرسی بھائی اس کیفیت کے اظہار کرنا بہت زیادہ اظہار کرنا تو پھر بندہ ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے بس یہ پرچار نہ کیا جائے اور لوگوں کو بھی اس پر مجبور کرنا کہ بھئی تم بھی کرو آپ کی قلبی کیفیت ہے اور لوگوں کو کہنا کہ بھئی آپ بھی کرو آپ بھی یہی کرو بتا رہے ہیں علامہ صاحب کہ وہ ہی میل آئی کہ والد صاحب جو ہے نا وہ سارا دن یہ کوشش کرتے رہے کہ رولاتے رہے رونے کی کوشش کریں کہ آج معافی معافی بچے کو مجبور کیا جا رہا ہے اب یہ جو چیز ہے نا آپ کو بتاؤں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو اظہار فشی کرنا چاہے جو عین سنت ہے وہ ایسا سے جرم میں مقتلہ ہو جاتا ہے یہ بڑی عجیب و غریب پیفیت ہے کہ جو صحیح کر رہا ہے وہ مجرم تصور کرے اپنے آپ کے اور یہ غلط فیمی کا اظہار بھی کہ بعض وقت یہ مجھ سے کچھ لوگ گفتگو ہوئی کہ ہم تو اچھوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں مرے فاروق رضی اللہ تعالی نے روئے تھے کہ ایسی مشابہت اختیار کیا اور بھی چیزیں ہیں مشابہت کے لئے اس کے لئے یہ موقع ہوتا ہے اس کے اور بھی چیزیں ہیں مشابہت کے لئے لیکن خانہ پینا جائز ہے لیکن نماز میں منع کر دیا گیا انگوٹھے چوننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک عمر مستحب ہے اگر لازم نہ سمجھا جائے لیکن خطبے کے دوران نماز کے دوران منع کر دیا گیا کہ نہ چونے مہت سے چیزیں ہوتی ہیں کہ عمر مستحب ہوتا ہے لیکن موقع کے اعتبار سے کیا فرق ہے یہاں پر ہی گزر رہی ہیں یہاں رمضان شیف میں کلچر کا کچھ فرق ہوتا ہے کافی حد تک یہاں کی طرح ہی ہے لیکن الحمدللہ ہم کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ملک شام میں بھی میرا وقت گزرا ہے ہماری کوشش ہے کہ جو عرب دنیا میں جس طرح عید منانے کا طریقہ ہے اور یہاں پر بھی مشایخ چشتہل بہشت میں یہ ایک طریقہ رہا ہے مائفل سما کا اور قوالی کا جیسے رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری شریف میں سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتی ہے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام بخاری نے اس کو باب السنت العیدین میں نقل فرمایا ہے کہ عید کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں انسار کی بچیں دف بجا رہی تھی بلکہ میں اس میں لفظ مزامیر کا استعمال کرتا ہوں کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا تھا قالا امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفتصر بھی اس میں شاید اگری نہ کریں خوبیس بھی اگری نہ کریں لیکن ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اس دف کو رائج گیا جائے اور مزامیر کے ساتھ محفل سما کا احتمام کیا جائے اس کا فائدہ یہ ہے حضور کہ ہمارے ہاں جس طرح ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے گویا کہ مسلمان کوئی اداس قوم ہے یعنی یہ ایک عالم اسلام کا ایک تہوار ہے خوشی سے منایا جائے تفریحی پروگرامز کا احتمام کیا جائے اور وہ چیزیں جو شریعت متحرہ میں جائز ہیں میرے خیال ان کا پرچار بھی کیا جائے اور علماء احناف کے جس میں دو اقوال ہیں ان دونوں اقوال کو متعارف کیا جائے اس حوالے سے ہماری کوشش ہے عالم عرب میں دفت کے ساتھ بھی محفل کیا احتمام ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ مزا میر توڑنے کے لئے آئے اس کے خاتمے کے لئے آئے اس پر بہت تفصیلی ہماری بڑے تفصیلی سکیدیز پر دو پروگرامز ہوئے اس میں سبب کیا ہے کہ ایک چیز جب قوم کے درمیان اس انداز سے رائج ہو جائے کہ اس کا خلاف کرنے پر لوگ قلبی یا زبانی غیبت میں مختلع ہوں اور علماء کا احترام گرے تو اس سے اشتناب کرنا یہ آولا ہوتا ہے اگرچہ وہ عمر مستحب اب یہ لوگوں کے ہاں گانے باجے ایک ایسا ذہن میں راسخ ہو گیا ہے کہ اس سے ایک منفی تصوری پیدا ہو دا پھر جو جدتیں ہمارے ہاں ایجاد ہو گئی ہیں بہت زیادہ ایجاد ہو گئی ہیں کہ جو بطب جیسے محفل سمع اس کا انکار نہیں کریں گے حضرت بی کہ اس کی خاص مشایخ چشت نے بھی شرائط مقرر کی اور یہ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ آج جو قوالی اس انداز سے پڑھ رہے ہیں وہ اس شرائط پر پورا نہیں اترتے ہیں ناہل کا مجمع ہوتا ہے آلات موسیقی میں علی جا یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی شرائط نہیں ہے جو احناف نے مقرر کی وہ تو محفل کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی ایر محرم عورتیں موجود ہیں یا مخلوط قسم کا سلسلہ ہے جہاں تک اللہ کی موسیقی کا میری گزارش اگر کلام ہو جائے تو اصل میں یہ پروگرام وہ ہے کوئی بات نہیں اس کا انتظار لوگ کرتے ہیں آپ کے بارے میں جاننے چاہتے ہیں آپ کوئی انتظار خیال فرمائے نا آپ کے بارے میں جاننے چاہتے ہیں میں نہ عالم نہ میں مفتی میں حقیقہ ناگی پیچھے پیچھے چاہتے ہیں ہمارے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کے حضرت میں اس میں ارز کروں اس کے حضرت آپ کے سارے پروگرام دیکھتے ہیں یہ پسی بھائی یہ تو ہماری رونک تھے پسی بھائی مزا کر رہا ہے پسی بھائی شام میں اور عویز بھائی صبح میں یہ ہمارے آلہ دیجٹل کی رونک تھے آپ سرکار ہیں سیدی ہیں شہزاد ہیں آپ جو چائک ہیں ایک کولر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم سرد اسلیم غم اسلام علیکم لائن ڈاپ ہو گئی ہے میرا خیال ہے پہلے بیٹھا کالے ہوں پہلے بیٹھا کالے اس کے بعد پھر پھر اس کے بعد بات شروع کریں بسم اللہ بسم اللہ تعالی ہے نا خوکی بات خوازہ باتا بسم اللہ اید کا دن ہے سب کھو ساؤ نعمت رب ہے اور تو یہ بسم اللہ پھر اکس پروریم کے بعد آرہم دکھائیں دعوت سینگا نہیں میں وہ دعوت تو دھونگا دے دیں ابھی دھونگا مطلب کیا دیں ابھی دے دیں ابھی اسی وقت دے دے دعوت دیں دعوت کیا ہے کہاں چلیں گے آپ جہاں آپ لے جائیں ملکہ میرے گھر چلیں گے کہاں چلیں گے یہاں لے جائیں بھائی یہاں لے جائیں سارے چلیں گے میں جائیں چھاؤں گا جانے کی چلیں ٹھیک ہے دعوت ہے آپ کو میں نے قبول کی مفتی صاحب شاہ صاحب آپ کو دعوت ہے عامر فیاضی سب کو سب کو دعوت ہے سب میرے ساتھ چلیں اور کھانا کھانے چلیں گے یہ تو یہاں پہ اس تھی اور یہ اس وقت میں نے تھوڑا سا یہ جو ایک بحث شروع ہو گئی تھی علمی اور فکری یہ اس سے اس کا جائقہ چینج کرنے کیلئے تھوڑی سی مٹھائی آپ کو پیش کیے تاکہ مو بیٹھے ہو جائیں گے پھر اور زیادہ میرے کئی دوست گواہ ہیں ہسی مزہ میرے کئی دوست گواہ ہیں میں نام پر پیانا لنوں میں نے کچھ دنوں پہلے ایک ماہ پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں دف کو عام ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں میرے ذن میں ایک بات آئی تھی میں نے کہہ میں دف کو عام ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں مجھے بھی کہا تھا آپ نے تقریباً سال پہلے ہے نا بلکل کہا ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد ہمیں بہت ہی ممتاز اور محترم شخصیت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب جوائن کریں گے شامی صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ ہماری دعوت پر خصوصی طور پر تشریف لائے بلکل مختلف منظر اور یہ منظر ہم نے لاست یر یاد ہے مفتی اکمل صاحب بیٹے تھے وہاں پر آج بھی بیٹھیں گے اور مائک لگا بھائی کوئی نہیں میں بتاؤں گا اور ویس بھائی جو ہے نا وہ اگلا سوال کریں گے جی بسم اللہ شاہ صاحب کو خوش آمدید ہمارے بہت ہی محترم مکرم میرے بھی بہت مکرم ہے لیکن میری آبات جائے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بہت ہی محترم مکرم اور بہت ہی پیارے دوستوں میں سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری کبھی پلیننگ ہوئی نہیں ہے ہمارا پرام میں کھڑا ہو گیا تو مجھے کہا کونے رو چکا ہے تو میں نے سنو چانے کے لیے میں نے کھڑا ہوتا ہوں ملا گا کے لیے ہمیں آپ نے کھڑا ہو گیا میں نے کھڑا ہو گیا میں نے کھڑا ہو گیا یہ یہاں پڑا ہو گیا تو اب جا کے آپ نے زیادہ ہے نہیں نہیں اچھا یہ بتائیے پسیم بھائی ساری جسوانات ہو رہنے میں میں نے سب دیا ہے اس پہلے کے لیے میں نے اس کی جوابت دیا بہت زیادہ جوابت ہی ہے ہم نے یہ جیسے بنائی ایسے گوزاری یہ گوزاری نہیں یہ تو ابتدائی ہے نا ابتدائی ہے نا ابتدائی ہے شاہ صاحب تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ذہن میں ایک شخصیت نام اپنے ذہن میں لکھیں نام لیوں اپنے بازر کیے گا فرصی میں بتا دیجئے کسوٹی کسوٹی نہیں اس کے لیے میں نے وہ تین پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں تین تین اشارے بنائے ہوئے ہیں اچھا چیک ہے کم کچھ سے اب میں تینوں سے ایک ایک سوال پوچھوں گا اور ناظرین کچھ گیمز کھلتے ہیں اور بچپن بچپن کی کچھ یادیں جو ہے نا وہ ان کی تازہ ہو جائیں گی صحابی تین اشارے دوں گا میں صحابی احادیث کریمہ بلی احادیث کریمہ بلی احادیث کریمہ